ایک تو ابھی راجوس کی کمی ہو گئی ہے چونکہ سارا چیز بند ہے ویپار بند ہے جی ایسٹی انہوں کو کلیکشنز نہیں ہو رہے ہیں دکان بھی نہیں کھل رہا ہے انکم ٹیکس کے پیسے بھی ان کو شہر ملنا ہے وہ ابھی نہیں ملیں گے سارے طرح سے ان کے راجوس کی ہانی ہو رہی ہے لیکن ان کو تو گریبوں کو مدد کرنا ہے میں سب سے پہلے ان سے آگرہ کروں گا کہ آپ نے چار ورسوں سے شراب کی دکانیں پورے بہار میں بند کر کے رکھی ہے اب جن کو عادت لگی تھی چھوڑنے کا وہ تو چھوڑ چکے ہوں گے اب ہم چاہتے ہیں میرا آگرہ ہوگا کہ آپ شراب کی دکانوں کو کھولیں تاکہ اس سے شرکار کو راجس ہوا ہے اس راجس سے گریبوں کو راشن اور آپ نگدراسی دے سکیں دوسری بات آپ جو یہ کٹ بھاگلپور میڈیکل کالج ہسپیٹل میں ماتر تین سو ساٹکن پانچ دن پہلے آیا تین سو ساٹھ کٹ سے کتنے لوگوں کو آپ جانچ کر سکتے ہیں جب تک آپ پورا جانچ نہیں کریے گا تب تک یہ کرونا وائرس کا جو مہماری ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں تیسرا سوال ہے کہ آپ نے جو ٹرینوں میں آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ اس کو ہم پیسہ آنے کے بعد دیں گے لیکن ہم آگرہ کریں گے چونکہ راجس سرکار کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا ہے کہ راجس سرکار ٹیکٹ خرید کے چونکہ ان کے پاس لسٹ ہے وہ جہاں سے چڑھیں گے وہیں پر ان کو ٹیکٹ مہیا کرا دیا جائے میں ٹی وی چینل سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ٹیکٹ خرید رہے ہیں بتا رہے ہیں میں 918 روپے میں خریدا اس لیے ابھی لوگوں کو پیسہ بہت لوگوں کو پیسہ نہیں ہے اس لیے شرکار کو ٹیکٹ خرید کے ان کو دینا چاہیے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں پہلے سے بھی جو لوگ یہاں پر روز کمانے والے تو ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے کیونکہ ڈیڑھ مہینہ بہت بڑا وقت ہوتا ہے راشن کارڈ کے علاوے بھی جن کو راشن نہیں کارڈ نہیں ان کو اناج نہیں مل رہا ہے بکمری کگار پہ لوگ ہیں جو لوگ آئیں گے ان کو بھی کام نہیں ملے گا تو شرکار کو چاہیے کب دھیرے دھیرے سب ویپار کو کھولیں رمجان کا مہینہ بھی ہے روزہ توڑنے میں چیزوں کی ضرورت ہے کپڑا بھی لوگوں کو ضرورت پڑتا ہے اور بھی چیزوں کی جو نیشنل ایٹیز ہیں ہم چاہیں گے کہ کمی سمیہ کے لیے چار پانچ گھنٹے کے لیے شہر دکان کو کھولنا چاہیے اور آپ نے سوسل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کی بات تو کین سرکار اور آپ کرتے ہی ہیں لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن صرف کین سرکار سوسل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جو سکچہ میں وہ اگل بگل لوگ گریبوں کو کھانا دیں شرکار آخر کیا کر رہی ہے کہ ان سرکار کو کیا کر رہی ہے وہ بتانا چاہیے ان کو اس لئے ہمارا پولا آگ رہا ہے کہ اس میں بہت پرشاشن آپ سمیدن سیل جرور ہیں لیکن آپ کے جو ادھینس پتادی کاری جلہ میں پدستہ پیتے ہیں ابھی تک گریب کو کوئی اناج دینے کا کام نہیں کر رہا ہے ساتھی ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے دو مہنہ چار مہنہ چھو مہنہ ایک سال کے بہت سارے گھروں میں یا پیسے کے بہت ساتھ کرنی چاہیے پورا مونٹرنگ سسٹم لگائیے چونکہ یہ وقت ہے مانوطہ کا یہ وقت نہیں ہے کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اور آپ بلکل آپ سمیدن سیل ہیں لیکن آپ اس پر تھوڑی کڑکڑائی سے نردیس دینے کی کسٹ کریں سر دکان بند ہے لیکن پھر بھی بجلی ویل کا مانگ کیا جا رہا ہے ہوتل بند ہے پھر بھی جو فکس بجلی نہیں میں وہی بتانے جا رہا ہوں کی چکی دکان بند ہے تو اس میں جو کام کرنے مارے لوگ ہیں ان کو سیلری لوگ ابھی دکان داروں سے ہماری بات کل ہو رہی تھے سیلری نہیں دے سکیں جب سیلری نہیں دیں گے تو اور لوگ جبورت مند کی سنکھیاں بڑے گی کھانا ان کو بھی نہیں مل پائے گا اور ساتھی سے جب سب پھر بند ہے چاہے ہوٹل ہو دکان ہو تو آپ بجلی بل کے جو فکس چارجز ہیں وہ آپ کو ماف کرنا چاہیے نہیں لینا چاہیے جو کہ ابھی تک وہ بجلی بل ان کو آ رہا ہے آن لائن اور لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں یہاں بلکل گلت ہے اور جہاں تک ہوتل کی بات ہے ہوتل میں تو جو کمرے ہیں جہاں ٹھہرنے کے ویستہ ہے جو لوگ مالنے جے کمپنی والے کورپریٹ والے آئیں گے چونکہ آپ جی سیمنٹ ہو چھڑ ہو سب لوگ آتے ہیں کہ ڈیلر کیا کر رہا ہے سمان مہیا ہو رہا ہے کیا چاہیے نہیں چاہیے ان کے ٹھہرنے کے لئے ہم کو لگتا ہے وہ تو کورنٹائن سنٹر ایسا ہے پورا ایک کمرہ بڑا ہوتا ہے اس میں اکیلے رہنا ہے ان کو اس لئے میں چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ ہوتل میں ٹھہراؤ کی جگہ ہے ریسٹورنٹ تو بند رہے وہ اچھا بات ہے چکہ کھانا جھوٹا ہی ضرور پھیل سکتا ہے لیکن کمرے میں رہنے کا آپ کو ایلاؤ کرنا چاہیے تاکہ اس سے بھی آپ کو جی ایس ٹی راجوس آئے گا اور آپ اس پیسے سے گریبوں کو مدد کر سکیں گے